ہوا ہے انشاءاللہ الیکشنز ہوں گے اور پاکستان آئین کے مطابق آگے بڑھے گا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آج جو سپریم کورٹ کی کاروائی ہے وہ تو آپ کے سام نہیں ہے اور اس میں کل سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو یہ کہا ہے کہ تھوڑا اپنا ایک الیکشن پلان ہے وہ لے کے سپریم کورٹ میں آئیں کل سپریم کورٹ نے دیفنس سیکرٹری کو بھی بلا لیا ہے فائنس سیکرٹری کو بھی بلا لیا ہے اور ان کو کہا ہے کہ وہ ایک پلان اپنا عدالت میں پیش کریں اور جو بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوگا ہم اس کے ساتھ انشاءاللہ چلیں گے آج لائرز کنونشن بھی ہو رہا ہے لاہور میں تمام نظریں ادھر بھی ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ بھکلا اپنا کیا نقطہ نظر دیتے ہیں اور آج پارلیمنٹ کے اندر جو بحث ہوئی ہے وہ بھی بڑی آہ خوفناک ہے یہ حکومت کیسے قائم ہوئی تھی یا یہ حکومت جمہوری طور پر منتخب ہو کے آئی ہو کے آئی جواب ہے نہیں یہ حکومت ایک اسی عدالت کے جو اس بینچ میں تین ججز شامل ہیں ان ججز کے فیصلے کے نتیجے میں یہ حکومت بنی ایک سو موٹو نوٹس کے نتیجے میں یہ حکومت بنی اور یہ حکومت جو ہے پروڈکشن ہے اس ایک سپریم کورٹ کے بینچ کے سو موٹو آرڈر کی آج جب بلاول بھٹو وہاں کھڑے ہو کے میاؤں میاؤں کر رہا تھا اور یہ جو سپریم کورٹ کو اور عمران خان کے اوپر تنقید کر رہا تھا تو میں یاد کرانا چاہتا ہوں جناب بلاول صاحب کہ جب جنرل باجوان صاحب ہمارے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ نو کونفیڈنس موو واپس لے لیں اور آپ الیکشن پر آ دیں تو شام کو زرداری صاحب سے ذرا پہلے پوچھ لیں کہ اس یہ جو یہاں پہ میس ہے وہاں پہ جنرل باجوان صاحب کے پاؤں میں آپ کے والد صاحب نہیں پڑ گئے تھے تو یہ جو حکومت جو آج آپ کو جنرل باجوان بھی بڑا برا لگ رہا ہے آج آپ کو اسٹیبلشمنٹ بڑی بری لگ رہی ہے آپ کی تو بنی بنائی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے آپ آج جو ہے وہ اقتدار میں ہے آپ تو آپ کو اس میٹنگ میں موجود تھے جب آپ نے جا کے زرداری صاحب کو کہا کہ نہیں ابو زیادہ ہو گیا اس طرح اس طرح پاؤں میں نہ پڑے آج آپ لوگ جو کر رہے ہیں عظر مشوانی کو جس طرح سے غوا کیا گیا ہے ہمارے سوشل میڈیا کے بچوں کو جو حسان نیازی کے ساتھ کیا جا نہیں کون سی ڈیموکریسی ہے یہ کون سا آئین ہے جو پاکستان میں اس وقت چل رہا ہے اور چیف جسٹس صاحب نے بیری صحیح ابزرویشن کی ہے پاکستان کو اگر آپ نے آئین کے مطابق چلانا ہے تو الیکشن سائنا کوانون ہے الیکشن ایک بنیادی شرط ہے جس کے بغیر پاکستان دوبارہ جمہوریت اور آئین کی پٹڑی پر نہیں چڑ سکتا اور انشاءاللہ الیکشن ہونے ہیں آپ کو پسند ہو یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ کنڈیوسیو انوارمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جب تک پی ٹی ایم والے جو ہیں وہ عوام میں کوئی نکلنے کے قابل نہ ہو یہ لوگ تو عوام میں بیٹھ کے کھانا کھانے کے قابل نہیں ہیں انہوں نے ووٹ کہاں سے لینی ہے ان کو کینڈیٹ نہیں مل رہے تو جب تک کینڈیٹ نہیں مل رہے جب تک ان کا بحال ٹھیک نہیں ہوتا ملک میں الیکشن ہی نہ ہو یہ کہاں کہ آئین میں لکھا ہوا ہے انشاءاللہ الیکشنز ہوں گے اور پاکستان آئین کے مطابق آگے بڑھے گا آج بھی تیسرے دن عدالت کی کاروائی چلتی رہی اور ایک بات جو بار بار جد صاحبان جو ہیں وہ واضح کر رہے ہیں کہ یہ کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ آئین کے اوپر عمل درامت نہ کیا جائے آئین کے اندر واضح احکامات دیے ہوئے ہیں الیکشن کرانے ہیں نوے دن کے اندر کرانے ہیں اس میں توڑی گنجائش جد صاحبان نے دی تھی کہ کم سے کم مدت جو اس نوے دن سے زیادہ ہو اس کے اندر تاریخ دی جائے آج تک جتنی بھی کاروائی ہوئی ہے اس کے اندر حکومت یا الیکشن کمیشن کوئی بھی ایسی دلیل دینے میں ناکام رہے ہیں جس سے کوئی سمجھ آ سکے کہ یہ آٹھ اکتوبر کی تاریخ کس گترزنگی سے نکالی گئی ہے جو آج ساری کیا کہنا چاہیے کہ عذر پیش کیے گئے وہ تمام عذر جو ہیں وہ صرف یہ دکھاتے ہیں کہ جو وفاقی حکومت ہے اور جو نگرہ حکومت بنائی گئی ہے وہ بھی انہی کی ایکسٹینشن ہی ہے وہ کوئی آئین کے مطابق آزاد انڈیپینڈنٹ نگرہ حکومت ہے تو ہے نہیں وہ بھی اسی وفاقی حکومت کا پی ڈی ایم کا حصہ ہی ہے وہ مکمل طور پر اپنا کام کرنے میں ناکام ہوئے ہیں ملک کے عوام کے لیے مشکلات پیدا کی ہیں انہی کے وکیل کھڑے ہو کے آداد و شمار سے یہ بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے خزانہ لوٹ لیا گیا اور خالی ہو گیا کس طریقے سے امن عامہ خراب کر دیا گیا اور منطق یہ پیش کی جاری ہے کہ وہ لوگ جو یہ تباہی ملک کے اوپر لے کے آئے ہیں جنہوں نے یہ حالات پیدا کیے ہیں انہی کو اگر پانچ مہینے اور دے دیے جائیں تو اس کے بعد جو ہے وہ دودھ اور شہد کی نریں بہیں گی بجٹ بھی بے تحاشہ آ جائے گا اور امن عامہ کی صورتحال بھی ٹھیک ہو جائے گی بلکل واضح ہے عدالت نے یہ تمام عذر نہیں ماننے ہیں اور ہم نے جانا انشاءاللہ تعالی رمضان کے بعد جلد الیکشن کی طرف ہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو چیف جسٹس صاحب خاص طور پر بار بار جس بات پر زور دے رہے ہیں وہ صرف یہ نہیں ہے کہ بربقت الیکشن کرانے ہیں لیکن الیکشن کرانے ہیں ایک ایسے محول کے اندر جس میں ایک صاف شفاف آزادانہ الیکشن ہو سکیں اور وہ محول یقیناً کسی کو پاکستان میں اس وقت نظر نہیں آ رہا ہے وہ پاکستان جہاں پہ عذر مشوانی کو اٹھوا لیا جائے اور چھے دن تک یہی نہ پتا چلے کہ کون اٹھا کے لے گیا اور کیوں اٹھا کے لے گیا ہے جہاں حسان نیازی کو سارے پاکستان کے چکر لگائے جا رہے ہو ایک کیس کے بعد دوسرے کیس کے اندر ڈالا جا رہا ہو ہر ایک میں وہ زمانہ تو رہی ہو اور پھر بھی اس کے باوجود اس کو ریحانہ کیا جا رہا ہو جس میں ہزاروں کارکن جو ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا ہو جہاں عمران خان اور دوسرے طریقے انصاف کے لیڈرز کی یہ صورتحال ہے کہ زندگی صرف ایک عدالت سے دوسرے عدالت جاتے گزرتی ہے یہ تمام معاملات بھی جو ہیں ان کے اوپر بھی یقینا فیصلہ آنے کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ بھی فیصلہ آئے گا اور پاکستان جو ہے وہ جلد اس اندھیری رات سے جو گزر رہا ہے یہ ختم ہونی ہے روشنی آنی ہے پاکستان میں ایک الیکشن کی طرف جانا ہے اور یہ حکومت جو پاکستان کے اوپر نازل ہوئی ہوئی ہے یہ حکومت جلد ختم ہونے کے لیے جا رہی ہے جسٹس جمال نے آج کھل کر کہہ دیا کہ میری جو بات ہے اس کو غلط انٹرپیٹ کیا گیا ہے وہ تو چار تین سے فیصلہ ہے لیکن اس پہ کوئی معاملے پہ بات ہی نہیں ہوئی چیپ جسٹس نے آگے سامات کر دی یہ کیا ہو رہا ہے اس لیے ہو رہا ہے کہ جیس بات کی قطعہ نیونی بریاد نہ ہو منطق نہ ہو اس کو پھر ایسی نون سیریس ہی لیا جا سکتا ہے سپرین کورٹ کا ایک جج کہہ رہا ہے تو اپنا مزاق جج صاحب نانا بنائے ایک دن کیا بات کرتے ہیں چوئی صاحب یہ جو گئے میں یہ جو جس پہ اتنا پریشر ہے سپرین کورٹ کے اوپر اور کیا کیا دھمکیاں لگائی جو رہے ہیں ایک مافیا سے لڑائی ہے وہ آئینوں کانون کے اوپر مذر آمد نہیں کرنا چاہتے ہیں سیسلین مافیا صحیح تھا ہر نواز لیگ اور بی ڈی اپ نے اپنی ہر ایکشن کانون سازی تو پارلیمنٹ کا کامل سر یا اس کی بھی تشریح چاہیے اس کے لیے جو کانون سازی کا جو ترکہ کار ہے وہ کانون سازی میں دیا گیا دو طرح کی کانون سازی میں ہوتی ہیں کانون سازی ایک زمنی یا ثانوی کانون سازی ہوتی ہے جس میں سوارڈینیٹ لیجسلیشن ایک کانون سازی میں امینڈمنٹ آئی ہے اس کے لیے دو تائکی جو یہ معاملہ ہو رہا ہے اس میں کئی نہ کئی کانون سازی کو منٹ کرنا پڑے گا تو آپ کے خیال میں یہ تو ہی نے عدالت ہو رہی ہے ایک طرف پارلیمنٹ نہیں پارلیمنٹ کے کانون سازی کرنا جو ہے وہ تو ان کا رائٹ ہے نا غلط کانون سازی بھی چلے سر یہ الیکشن کمیشن کی تو مجبوری تو نہیں جس کی وجہ سے ان چیزوں کے سارا لیا جا رہا ہے الیکشن کمیشن سے پوچھے آپ لگتا تو ہے کہ نسو نے نہیں آج تو جس سائبان نے بھی پوچھ لیا کہ جب جس سائبان